تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے سوسل میڈیا پہ کافی ٹائم سے کچھ ویڈیو بائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے یعنی کہ جو کار کی ایکشن ہوا ہے وہ کار میچٹر انڈیا ہیکر کی نہیں تو دوستو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ وہ کار جو sectر انڈیا ہیکر کی اور آپ کو جو راست جاننا ہے اور راست میں ایک بات اور بھی جاتا کافی دارہ سوسل میڈیا بائرل ہو رہی ہے جس کو بھی میں نے کافی دارہ اچھی سے دکھا ہے اس میں لوگ کیا بتا رہے کی جو ابھی دو دن پہلے مشٹر انڈیا ہیکر یعنی کہ دلاز بھائی نے جو ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو میں یعنی کہ جو ان کی اس کار پیو اس کا گیس پیچھے بیک گرانڈ یعنی کہ جو کھڑی ہوئی ہے وہ دکھائی گئی ہے تو بھائی اس میں وہاں پہ لوگ گندی گندی سی کومنٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یعنی کہ بھائی اگر تمہاری کار کا جو ایکشن ہو چکا تھا تو بھائی ہے تو تم نے ویڈیو ڈالی اس ویڈیو میں اس کار کو کہاں سے دکھائے گیا تو بھائی میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں اس کے اندر بھی بہت زیادہ خطرناک راز ہے اگر آپ اس ویڈیو کو سرو سے لے لکے لاشنے تک دیکھتے رہے اور میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کافی اچھی سے سمجھانے والا ہوں کہ اگر آپ چاہو تو اس ویڈیو کو سرو سے لاشنے تک دیکھ سکتے ہو آپ نے جرا سے بھی اس کو اسٹیپ کیا تو آپ کے سائدی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے پھر آپ لوگ بولتا ہوں یار بھائی آپ نے جو سمجھایا تھا وہ ہمارے سمجھوں نہیں آئے آپ کی جو ویڈیو تھی وہ فیک تھی تو کہہ اس میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ ہماری ویڈیو کوئی بھی فیک نہیں ہوتی بس آپ لوگ سمجھنے میں تھوڑا سے دکت کیا کر دیتے ہو کہ آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہو اور سٹارٹ کر کے تھوڑا سا دیکھتے ہو پھر اس کو کیا کرتے ہو کہ بیچ میں کر دیتے ہو پھر لاشٹم کر دیتے ہو پیچھے کا راز کیا ہے تو دیکھو میشٹر انڈیا ہیکر نے سب سے پہلے اپنے ایک اس ویڈیو پر ایک کومنٹ کیا تھا اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ڈسپلیوز میں نے کیا لکھا تھا جو سمجھدار ہیں اس کے لئے سارا کافی ہو جو نئی سمجھدار ہیں اس کو ہم ٹائم آنے پر بتا دیں گے اس کے پیچھے کا ریزن بھی کافی دا خطرناک تھا جو لوگ سمجھدار ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے اور جو نئی سمجھدار ہیں تو وہ نئی سمجھ پائیں گے اور آپ کو ایک بات اور بھی زیادہ معلوم ہوں کہ میشٹر انڈیا ٹیم کی ساتھ میں جو ہو چکا جس میں تھا برندر بھائی یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ جو میشٹر انڈیا ٹیم میں ایک برندر نام کا لڑکا تھا جو ان کا کاپی دا فائیوریٹ لڑکا تھا تو وہ جو اس ٹیم ٹیم سے نکل چکا ہے اب وہ یہ تو نہیں معلوم کہ کس لیڈ لکھلا ہے لیکن اس بیڈیو میں آپ کو بتانے والے کیا کر اس کی پیچھے لکھلنے کا بھی ریزن کیا ہے اور جو گاڑی کا ایکشنٹ تھا وہ واقعی میں ریال تھا یا فیک تھا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکر پڑھ لینا اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا میرے مشٹر انڈیا کے لیے لیکن چاہو تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو تو میں آپ کو بتا دو سب سے پہلے دیکھو چھوٹی سی ریزن ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ معلوم میں ایک چھوٹا سا کریٹر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے کریٹر ہو تو آپ کیا کرتے ہو یا میں کیا کرتا ہوں کہ آج ہی میں نے ویڈیو بنایا اس کو آج ہی تھوڑے بہت دیر میں ایڈیٹنگ کیا اور تھوڑی بہت دیر میں اس کو کیا کر آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا تو وہ ایسا نہیں کرتے وہ ایک بہت بڑے کریٹر ہیں ان کا چینل ہے وہ کافی جیدہ بڑا ہے ان کی ویڈیو جو وہ بھی ہمارے ویڈیو سے کافی جیدہ ہٹ کے ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جیسے کی ویڈیو ہیں بہت دو چھوٹے سے ایکسپریمنٹ کی اور ہو گیا تو ان کے جو ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں وہ کافی جیدہ بڑے ہوتے ہیں اور کافی جیدہ اچھے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کی ویڈیو سوٹ کرنے میں کافی جیدہ وقت تلگتا ہے جیسا کہ پندرہ دن ایک مہینہ درد درد دو دو مہینے لگ جاتے ہیں کسی کسی ویڈیو سوٹ کرنے میں تو کہہ اس میں آپ کو سب سے پہلے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو وہ ویڈیو مشٹر انڈیا ہیکر یعنی کہ دلاز بھائی نے جو اپنے چینل پر پرسو کے دن اپلوڈ کیے تو کہہ اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے دیکھو اس میں جو ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے پرسو کے دن وہ ویڈیو سوٹ کیا گیا آج سے ایک مہینہ پہلے تو کہہ اس آج سے ایک مہینہ پہلے ان کی گاڑے کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اور اس ٹیم میں برندر بھائی بھی اس ٹیم تھے تب وہ ویڈیو کو سوٹ کیا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو ویڈیو وہ آج ہی بنی اور آج ہی اپلوڈ ہوئی تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو ان کا کیا ہے کہ وہ ویڈیو جو تھی کاپیدہ خطرناک تھی اور انہوں نے اس ویڈیو میں جو ایک ڈام کو بنایا تھا جو ڈام بنانے میں اس کو معمولی بچوں کھیل لیں گے کاپیدہ محنت کا کام ہے میں جانتا ہوں اس کو کتنا زیادہ محنت لگی ہوگی اس میں آپ سوچی سکتے ہو کہ آخر جو ویڈیو وہ ایک مہینہ پہلے اپلوڈ کی گئی تھی یعنی کہ اس ویڈیو میں جو ہے کاپیدہ اچھے طریقے سے دکھائے گیا کہ پیچھے جو آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے جو اس کارپیو کھڑی ہے وہ اس کارپیو مسٹر انڈیا ہیکر کی ہی ہے لیکن وہ ویڈیو ایک مہینہ پہلے کے سوٹ کر ہوئی ہے اور اب اس ٹیم گاڑی جو ایکشنٹ ہو چکی ہے فائنلی وہ گاڑی جو ان کو کسی اپنے ٹیم میمبر نے ان کو گفٹ گیا تھا ان کو گاڑی وہ سب سے زیادہ پسند دی تو آپ لوگ اس میں بارے میں کاپیدہ گندی گندی کومنٹ کر رہا ہے کہ بھائی جو مسٹر انڈیا ہیکر نے جس میں گاڑی کی پیچھے ٹائٹینیوم آرمی لکھا تھا وہ گاڑی آخر کہا گئی تو میں آپ کو بتا دوں گاڑی کاپیدہ فائیبریٹ تھی اس لئے اس گاڑی کو اس نام کو ہٹا دیا گا تو آئی ہوگا یہ ویڈیو آپ کا اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اور امید کرتا ہوں آپ جو آئی سی فروش ویڈیو نہیں دیکھو گے آپ کو اس ویڈیو سا اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چلے پر دیں چلے کو سبسکرائب پر دیں تو ملتے ہیں جب تک لیے کسی نیکس ویڈیو کسی نیوٹو پسند تب تک کے لیے جہن جہ بھارت